اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہمائیو محبوب اپنی یوٹیوب چینل ہمائیو محبوب اسٹالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں ویکلی ہورو اسکوپ کے ساتھ اور جو درخواست میں کرتا ہوں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم ان کو برا لگتا ہے میں کیوں بولتا ہوں بھائی میں اس لیے بولتا ہوں میرے پاس کمپلینیں آتی ہیں ہر ہفتے وہ لوگ سوشل میڈیا میں نے یہ پلیٹ فارم پہ یوٹیوب چینل جو بنایا ہے اسی نام سے فیس بک اسی نام سے انسٹاگرام ہے میرا ہمائیو محبوب اسٹالوجی کی نام سے لیکن اس پہ میں کوئی کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا وہ میں کرتا ہوں فری اف چار ای آر وائی ڈیجیٹل پہ اور پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میں نے اپنا پی سی ہوتل کرانچی کا آفیس رکھا ہے جس کے نمبر نیچے ٹکر پہ چل لائے آپ کے زیرو ٹو ون تھری فائیب سکس ایٹ ڈبل فائیب دیرو ون اور دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو ون تھری فائیب سکس ایٹ فائیب زیرو ٹو ون یہ دو لینڈ لائن نمبر ہیں ان کے علاوہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ میسنجر پہ لنک ٹین پہ یا کوئی یوٹیوب چینل پہ آپ سے کوئی بھی ایک روپیا مانگے تو سمجھ لیجیے گا وہ فراوڈیا ہے میرا سوشل میڈیا پہ یہ کام ہی نہیں ہے یہ ضروری ہوتا ہے اس لیے آپ کو بتاتا ہوں دوسری چیز خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ سیاست میں شدت اور حدت آتی جا رہی ہے یہ آپ ملاحظہ کریں گے اور اکتوبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے اس میں میں اسی ہفتے ایک ویڈیو ریلیس کروں گا پہلی ریلیس کروں گا بارہ برجوں کے لیے زہل جو اب سیدھا ہو رہا ہے برج جدی میں اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد اس نے برج دل میں جانا ہے تو یہ آپ لوگوں کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں اور انقلابات جنم دے گا وہ بتاؤں گا بہک میں اللہ میرے پنچھت پاک کے سب کے اور پھر اسی اکتوبر میں سورج کو گرہن بھی لگ رہا ہے تو وہ بھی ہے اور پلانیٹری بہت ساری پوری میجر پلانیٹ جو ہیں آلموس راوکیتو کے علاوہ سب چینج ہونے جا رہے ہیں اور بہت سارے تو چینج بھی ہو گئے ہیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہوگا اکتوبر بھی اور نومبر بھی بڑا ڈیسائیسیو منت ہیں یہ پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی تو ابھی تو میں ویکلی ہورس کو پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے سترہ اکتوبر دو ہزار بائیس سے لے کے تیس اکتوبر دو ہزار بائیس تک تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج برج حمل کی جانب ایریز ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہفتہ تھوڑا سا آپ کو اپنے ازدواجی معاملات اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو ان کا خیال لکھنا ہے دوسرا آپ نے خاص طور پر اپنے پارٹنرشپ کے معاملات کا خیال لکھنا ہے کیونکہ پلانیٹری پوزیشن چینج ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے بہت ساری اس کے علاوہ آپ کے لیے یہ ہفتے میں جو چیدہ چیدہ چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ غیر شادی شدہ خواتین کا رشتہ آنے کا پروپوزل آنے کا امکان ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے تھوڑے سے اپنے افسران بالا کے ساتھ کچھ معمولی طور پر تعلقات میں خرابی پیدا ہو یا کوئی اختلاف پیدا ہو اگر آپ کسی ادارے کے عددار ہیں تو یقیناً اس میں آپ کو تھوڑا سا بہتری نظر آئے گی لیکن جو سب آرڈینیٹر ایریز ان کے لیے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی ٹرانسفر یا پوسٹنگ ہونے کے بھی امکانات ہیں اور یہ بھی لگے کہ آپ کو شروع میں کہ شاید یہ آپ کے خلافے توقع نہیں ہیں مگر آپ حالات سے سمجھوتا کر لیجئے گا کیونکہ آگے چل کے اوور آل آپ کے لیے بہت اچھی سیچویشن بنے گی آپ کو کوئی اچانک پیسے میں فائدہ ہو سکتا ہے اور کچھ چیدہ باتیں میں سب برجوں کے لیے آخر میں بتاؤں گا وہ سب کے لیے ہوں گی تو آپ کی کسی اہم فرد سے ملاقات ہو سکتی ہے جس سے آپ کا کوئی کام ہو جائے یا ہو سکتا ہے اس سے آپ کا کوئی غرض جو آپ کی پڑی بھی ہو وہ پوری ہونے کا امکان ہے کچھ آپ کی ایسی رقم جو بہت عرصے سے تاخیر کا شکار ہو رہی تھی یا پیمنٹ رکی بھی تھی ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی ہیل جول ہو جائے اور آپ کو کوئی بھی ایسی اچانک ایسی صورتحل میں تبدیلی آئے گی جیسے آپ کو یہ لگے گا کہ اچانک چلتے چلتے جیسے گاڑی کو بریک لگتا ہے نا اور بریک لگ کے پھر یہ تائے ہوتا ہے کہ یہ کون سے گیر میں چلے گی وہ ٹائپ کی سیچویشن بنے گی آپ کو تھوڑا سا وسیع القلبی کا اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ سے مظاہرہ کرنا پڑے گا یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات تیہ کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا طولینس لیول اپنا بلند رکھنا ہے اس کے علاوہ کچھ غصے کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے اور تھوڑا سا ہیل کے معاملے میں آپ کو فیور ڈنگی ملیریا ان چیزوں کا پرابلم ہو سکتا ہے ہاں اگر بیرون ملک سفر کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج سورٹارس سورٹارس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کے کچھ اٹکے وے معاملات کچھ فسے وے معاملات کوئی ایسے معاملات جن میں کافی عرصے سے پیش رپ نہیں ہو رہی تھی وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کچھ لوگ جو آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہے تھے یا آپ کے لیے پرابلم کر رہے تھے اس میں کسی حد تک کمی آنے لگے گی آپ کا جو آفس کا ماحول ہے یا آپ جہاں کام کرتے ہیں مہاں پہ آپ کو کچھ بہتری محسوس ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا خیال لکھنا چاہیے کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ الگ بات ہے وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے اور اگر آپ نے کوئی غیر ممالک سے آپ کی ڈیل چل لیے یا آپ کا کوئی ویزے کا یا آپ کا جانے کا کوئی مسئلہ اٹھکاو ہے تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی دیرینہ خواہش پوری ہونے کا سبب پیدا ہونا شروع ہو سکتا ہے اور ایک چیز کا خیال لکھئے گا آپ نے اسپیکولیشن والے کام سٹے بازی کے کاموں میں ابھی فیلال ہاتھ نہیں ڈالنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ پر کافی کرم کر دے اس کے علاوہ آپ کو سفر کے لیے اگر آپ سوچنا ہے تو ہفتے کے آخر یعنی جمعہ ہفتہ اس میں پلان کر سکتے ہیں اپنا سفر اور کسی سے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے یا ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کو لنگ اراؤن مت کریے گا یعنی اس کو طول مت دیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ دین دیئر وہاں پر اس مسئلے کا حل ہو جائے کچھ مذہبی محافل میں مذہبی تقریبات میں شرکت کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی عالم دین مذہبی لوگوں سے آپ کے تعلقات پیدا ہوں کسی ناراض دوست کسی ناراض ساتھی کے ساتھ آپ کی دوبارہ قربتیں بن سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی شراکت داری کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ذرا سو سمجھ کے بلیک ان وائٹ میں دیکھ کے تمام چیزیں جانچ کے اور پھر آپ پلان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ کو خاص طور پر آپ کا ای انٹی جو متاثرہ حصہ ہے یہاں کا خیال لکھئے گا کوئی تھروٹ کا پرابلم انفیکشن یا کوئی موہ میں چھالے یا موہ میں کڑ زبان کا کڑ یا نہ یا اس طرح کی کوئی کیفیت ہو سکتی ہے ویسے اوبرال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پنجتن پاک کے صدقے آپ کے لیے تو یہ ہفتہ بہتر رہے گا تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے رومانوی معاملات میں تھوڑا سا خیال لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کا ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے کہ یہ پرانی بیماریوں سے یا اگر کوئی کرانک ڈیزیز آپ کی زندگی میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات دلانے کا حکم دے سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی اچھا آپ کو معالج مل جائے اس کے علاوہ اگر آپ کے اندرون خانہ کچھ اختلافات چل رہے ہیں تو اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ جائدات کی خرید و فروغ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر غور سوچ بچار کر لیجئے مگر اس ہفتے میں سائن مت کیجئے گا اگر سائن کرنا ہو تو جمع رات سے پہلے پہلے کر لیجئے گا دیکھ بھال کے اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں خصوصاً دلچسپی لینا پڑے گی اور اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کے کچھ ایڈویسمنٹ جو آپ نے کیو یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس میں تھوڑی سی الجھن یا تھوڑی سی اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو لیکن اللہ نے چاہا تو وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی بعد میں چل کے اور اگر آپ کوئی اپنی تعلیم کے حوالے سے یا اپنے خاندانی حوالے سے کچھ امور ڈیسائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے وہ بھی آپ کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا اگر ایک چیز میں یہ بول دوں اگر آپ نے بیماری کے معاملے میں کوئی لاپرواہی برتی یا کوئی غفلت اختیار کی تو پھر شاید اس کے نتائج آپ کے برخلاف بھی آ سکتے اور ایک معاملے میں آپ نے بہت خیال لکھنا ہے خاص طور پر آپ کی اگر کوئی پرانی پارٹنرشپ چل لیئے یا آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات میں کوئی شخص درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو اقل و فہم سے فیصلہ کرنا ہوگا جذباتی پر اختیار کیجئے گا وہ نہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کے لیے کچھ پرابلم بنے اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے ان کی صحت کا بھی خیال لکھنا ہوگا فائننچلی چیزیں آپ کے لیے کسی حد تک بہتر ہو سکتی ہے چوتھا ہمارا برج ہے برج ہے سرطان کینسر کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اب آپ کو تھوڑا سا ریلیو ملنا شروع ہوگا آپ کے کمیونکیشن کے کاموں میں کچھ بہتری آ جائے گی اور یہ جو وہ لوگ جو آپ کا اللہ بھلا کرے بیرون ملک سے اگر کوئی امید خواہش وابستہ کیے میں یا ان کو بیرون ملک سے کوئی اچھے ریلل کا انتظار ہے اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو اپنی والدہ اپنی بہن کی ذرا سا صحت کا خیال لکھنا ہوگا یعنی اپنے دھر کے فیمیل جنڈر جو ہیں اس کے علاوہ آپ کا یہ بھی امکان ہے کہ پارٹنرشپ کے لیے آپ کی کوئی چیزیں اثر نو آپ کو جائزہ لینا پڑے اور اس میں آپ کے معاملات میں ایک جو ہے جسے یہ کہلیں جدت کے ساتھ آپ دوبارہ اس کو شروع کریں تبدیلی کے ساتھ اور آپ کو تھوڑا سا مائٹ بی پوسیبل کہ آپ کو نین کمانے کی شکایت ہو یا آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ ایک خامہ خان کا ذہنی انتشار یا ہلکا سا اسٹریس وہ دماغ میں ضرور آ سکتا ہے مگر آپ کو ایک روحانی سپورڈ بھی ملتی رہے گی اور وہ کام جو بیرون ملک سے آپ کے اٹکے ہوئے تھے یا وہ کام جن کی وجہ سے آپ کافی عرصے سے منتظر تھے ہو سکتا ہے ان میں اچانک موبیلائزیشن شروع ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو اپنے میں نے جو بتایا فیمیل جنڈر جو ہیں آپ کے گھر کی خواتین چاہے اس میں بہنوں والدوں ان کی صحت کا خیال لکھی گا ممکن ہے کہ اگر آپ بیرون ملک سفر کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں یا آپ بیرون ملک سفر اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے ویزے کے حصول میں کامیابی مل جائے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو غصہ بیچینی یا انتشار پیدا ہو تو اس پہ تھوڑا سا کنٹول کر لیجئے گا باقی وہ کام جو آپ کے حکومتی ہلکوں سے یا فوجی ہلکوں سے اگر تھسے میں اٹھکے میں تو اس میں آپ کو کوئی کامیابی ہو سکتی ہے اور اپنی گاڑی کا اپنی قیمتی اشیاء کا خیال لکھئے گا اس میں کوئی اللہ نہ کرے ڈس اپوائنڈمنٹ آپ کو نہ ہو یا چوری یا گمشتوی کا امکان ہلکا سا ہے اس کے بعد میں آ جاتا ہوں برج اصد پہ برج اصد والوں کو یہ یعنی لیو والوں کو ٹینسر کے بعد میں یہ کہوں گا آپ کی چیزوں میں ذرا بہتری ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی چیزیں جو اٹھکی بھی تھی بہت عرصے سے ایک جمعوت کی کیفیت آپ پہ چل لائی تھی وہ ختم ہونا شروع ہوگی اس ہفتے میں گو کہ آگے چل کے آپ کے بہت اچھا ٹائم بھی آئے گا پلس آپ کو ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں یا آپ کے رشتہ داروں میں بیمار ہے تو اس کی صحت کا بہت خیال لکھی گا یہ ٹائم جو ہے ایک لحاظ سے انسان کی بہت ساری زندگی کی چیزوں کو کنکلوجن کی طرف لے کے جاتا ہے اور آپ کے کمینکیشن سکلز بڑھیں گے آپ کو جو لوگ آپ کے ساتھ ابھی تک بے اتناہی برت رہتے ہیں بے اتناہی سے مراد یہ ہے کہ لا پروائی آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہتے وہ ان کی توجہ کو اپنی جانب مبزول کرانے کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے اگر آپ کا کوئی کیس پرانی فائلز اٹکیمی ہے تو اس میں ہل جول ہو سکتی ہے اس کے علاوہ صحت کے معاملے میں آپ کو اپنے چیز کا اپنے تھروٹ کا ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے اور فائننشلی بھی چیزیں تھوڑی سی آپ کی بہک میں اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتر ہونا شروع ہوں گی لیکن ایک چیز کا خیال لکھئے گا کہ جلد بازی مت کیجئے گا ہاں یہ میں کہوں گا کہ آپ کو روحانی طور پر کچھ نہ کچھ اتمنان قلب ملنا شروع ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا بندہ بلے جو آپ کی زندگی میں آگے چل کے کافی عرصے تک آپ کے لیے معاونت کا باعث بنے اور آپ کو ایک مورل سپورٹ اس کی وجہ سے ملے اور اگر آپ بیرون ملک سفر کے لیے منتظر ہیں یا مذہبی سفر کی جانب سوچ رہے ہیں تو اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے آپ کی اور آپ کو ایک چیز کا بڑا خیال لکھنا ہے اپنے رومانوی معاملات میں ذرا احتیاط بڑھتیے گا اور جذباتی فیصلے مت کیجئے گا اس کے علاوہ آپ کو ہاں ایک چیز کا اور آپ کو خیال لکھنا ہے بائی یا وائف ہو تو میاں کے ساتھ ذرا اپنے تعلقات میں کشیدگی نہ پیدا ہونے دیجئے گا افہام و تفہیم کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ معاملات کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا باقی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ایک جمعود آئیوہ تا وہ اب انشاءاللہ العزیز ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا اپنے مالی معاملات کی طرف خاص خیال لکھیے گا اور مالی معاملات میں کوئی رسک مت لیجئے گا کوئی بھی پیپر سائن کرتے وقت کوئی مہائدہ سائن کرتے وقت آپ نے اس کا بہت اور جائزہ لینا ہے اور اگر ممکن ہو سکے تو کسی لائر یا وکیل سے رجوع کر لیجئے گا آپ کے یہ ہفتے کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کے اپنے گھرے لوں معاملات میں تھوڑی سی ضرور بہتری ہوگی مگر آپ کو کوئی اندھی انویسمنٹ نہیں کرنی اس وقت جیسے ہوتا نا کرپٹو ہو گیا سٹاک مارکٹ ہو گیا بہت سو سمجھ کے لانگ ٹم میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو فائن شار ٹم کے لیے کریں گے تو آپ کو شاید خاطر خواہ نتائج نہ ملے اور ایک چیز کا یہ بھی خیال لکھیے گا پیٹ کے معاملات اس ٹمک کے معاملات آتوں کے معاملات ڈرائی نیس اگر آپ کانسٹیپیشن کے مریض ہیں تو خاص طور پہ توجہ دیجئے گا منہ اس دور میں آدمی کو پائلز کا پرابلم ہو جاتا ہے گیس ٹربل ہو جاتی ہے یا پھر انسان کو ڈکاروں کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے یہ خیال لکھیے گا اور اس کے علاوہ آپ کو جو جو بھی آپ جن سے بھی اپنے کیا کہنا چاہیے فائننشل ڈیلنگ کر رہے ہیں تو اس کو ڈاکومنٹیٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر بیرون ملک سفر یا سکونت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو پیپروں کو اپنے آپ پروسس شروع کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے تحریری معاملات میں بہت اتیاط کی ضرورت ہے اور اسی طرح گفتگو کرتے وقت کہیں کہیں آپ کو ایسا گمان ہوگا کہ شاید آپ اپنا ٹیمپر شورٹ کر جائے تو وہاں آپ نے اپنی اقل سے کام لیتے ہوئے اس پہ کنٹرول لکھنا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اگر زمین جائدات کے حوالے سے کوئی چیزیں جو آپ کے التوا کا شکار ہیں یا کوئی پشتینی معاملات ورثے کے ترکے کے معاملاتیں تو اس کو بھی آپ کو نیگوشیئٹ کرنے کے مواقع قدرتی طور پر مہیا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا خاص خیال لکھنا ہے کہ آپ کے اندر اگر غصہ پیدا ہو تو آپ نے اس کو جھٹک دینا ہے جذبات سے آری ہو کر دماغ سے فیصلے کیجئے گا آپ کے لیے مناسب رہیں گے اور لوگوں کے کہے پہ اپنے فیصلوں کو تبدیل نہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کوئی نئی جاب نئے کام کا آقاز آپ کی لائف میں اس ہفتے میں اس کی پیش رفت ہو سکتی ہے ساتھوہ ہمارا برج ہے برج میزان لبرا لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اس وقت خانے میں بڑا عجیب سا ملغوبہ بنو ہے ایک طرف اچھائی بھی ہو رہی ہے ایک طرف برائی بھی ہو رہی ہے عموماً یہ چیزیں کیا پیدا کرتی ہیں پاک دھن تو فیصلہ سازی کرتے ہوئے ذرا سی مشکلات پیدا ہونے لگتی ہیں اور انسان کنفیوجن کا شکار ہونے لگتا ہے کیونکہ سارے پلانٹ کا اجتماع آپ کے گھر پہ ہو رہا ہے اور آپ کی کے گھر میں جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے اس وقت دیگر ستارے اس میں مرکری بھی ہے وینس بھی ہے سن بھی ہے کیتو بھی ہے اور گرن بھی یہاں پہ آ رہا ہے تو آپ کو اپنی صحت کے معاملے میں بڑی توجہ دینی ہے پارٹنرشپ کے معاملات میں بہت توجہ دینی ہے حضواجی معاملات میں کوئی غصہ والی کیفیت اپنے اوپر نہ آنے دیجئے گا فائننشلی تو چیزیں یہ ہو سکتا یا تو ایک دم اچانک فائدہ یا ایک دم نقصان یہ دونوں کیفیات بن سکتی ہیں تو اس کا خیال لکھیے گا پلس آپ کو اپنی والدہ اپنے والد کی صحت کا بھی خیال لکھنا چاہیے اور ایک یہ کہتے ہیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ایک دم چیزوں میں یا تو بھڑکا ہوتا ہے یا ایک دم جا کے بیٹھنے لگتی ہیں یا تو طلوع ہو جائیں گی نئی چیز کوئی اتفاقا یا کوئی نئی چیز وہ پرانی چیز کو خراب کر دے گا اللہ کا سسٹم ہے اسی کے حکم سے یہ سب چلا ہے تو یہ خیال لکھیے گا اور پرسنالیٹی میں تھوڑی جازبیت آئی گی گو کہ بینس کمبسٹ ہوئی گی لیکن اپنے اون سائن میں چل لی گی ہے تو آپ کو تھوڑا سا شخصیت میں ایک رچاؤ شخصیت میں ایک آپ کے بردباری ہوگی مگر کنفیوجن اور ایک ذہنی طور پر ہلکا سا سٹریس یا ڈپریشن فیل کریں گے مالی معاملات جو سٹیٹس کو میں چل لائیں اگر وہ ایک آمدنی کے تحت چل لائیں وہ تو اپنی جگہ درست ہے مگر کوئی نیا کام نئی چیز کا آغاز فیلحال تھوڑے عرصے کے لیے اس کو التوا میں ڈال دیں گے تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا اور آپ کو خاص طور پر اپنی ٹانگوں کا اپنے ہاتھوں کا بلیٹ پریشر سے ریلیٹڈ خون سے ریلیٹڈ چیزوں کا خاص خیال لگنا چاہیے خاص طور پر جو لکیمیا یا ہیموفیلیا کے مریض ہوتے نا ان کی طبیعت میں اچانک فلکچویشن ہونے لگتی ہے اسی طرح بلیٹ پریشر میں فلکچویشن ہونے لگتی ہے تو یہ میں وہ باتیں کرتا ہوں جو عام طور پر اسٹالوجر یہ باتیں نہیں بتاتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو مجھے ادراک دیا ہے اس کے تحت اس کے کرم کے تحت پنچن پاک کے سبقے آپ کو بتاؤں اور باقی اگر آپ نے اقل سے کام لیا تو انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر رہیں گی اس کے بعد ہمارا آٹھویں برج ہے برج اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی تھوڑا سا آپ نے قانونی معاملات میں جلد بازی مت کیجئے گا قانونی معاملات سے مراد ہوتا ہے عدالتی امور جی سے ہم کہتے ہیں لیٹیگیشن اس میں آپ نے بہت سوچ بچار کے بعد کوئی فیصلے کرنے ہیں آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن بنانا پڑے گا چاہے ان کی ایڈیوکیشن ہو چاہے ان کے ازدواجی معاملات ہو اس میں آپ کو بغور جائزہ لینا پڑے گا اور تھوڑا سا آپ کا وجدانی کیفیت جو ہے اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے جیسے آپ کو کوئی خواب آئیں کوئی روحانی اشارے ملیں ان چیزوں کا امکان ہے مگر ایک چیز ضرور ہے کہ جو بھی چیز شروع آپ نے کی بھی تھی ماضی میں اب اس کا اختتام کی طرف وقت آپ کو کھیچ کے لے کے جا رہا ہے اور آپ کو اپنے ازدواجی معاملات میں اپنے پارٹنرشپ کے کاروبار کے معاملات میں بہت احتیاط برتنی ہوگی اگر آپ نے اس میں غصہ یا جذبات سے کام لیا تو چیزیں منتشر ہونے لگیں گی ڈسٹارٹ ہو جائیں گی تو یہ چیز کا خیال لکھئے گا اور اپنی گاڑی کا اپنی موٹر سائیکل کا خاص خیال لکھئے گا اس میں کوئی ٹوٹ پوٹ یا اس کی مرمت پہ آپ کے کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں اچانک اور اپنے الیکٹرونیکل ایکوپنٹ کا بھی خیال لکھئے گا اور سم ٹائم پتہ ہے میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جب اس قسم کی پلینٹری پوزیشن بنی بھی ہوتی ہے تو کہیں کہیں اللہ نہ کرے شورٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں یا کہیں پہ آدمی کی لاپروائی کی وجہ سے کرنٹ بجلی کی چیزیں جو ہیں برقی اشیاء ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے اچانک لکچویشن کی وجہ سے آ جائے اب وہ میرے رب کو معلوم ہے جس ہر تک میرے رب نے ذہن دیا ہے میں وہاں تک بتا رہا ہوں اور آپ کو خاص طور پر اپنے ازدواجی معاملات میں جذبات سے آری ہو کر پیسلے کرنے پڑیں گے اور یہ بھی میں کہوں گا آپ کو کہ آپ کی کچھ چھپے وے دشمن کچھ ایسے دشمن جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتے وہ اللہ نہ کرے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی یا کوئی سازش بنا سکتے ہیں وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے اور آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کو اپنی ٹانگوں کا خیال لکھنا ہوگا خاص طور پر نچلا دھڑ اس میں ٹکھنے سے لے کر گٹنا اور گٹنے سے لے کر کولے تک والا نچلا دھڑا گیا فائننشل چیزیں جو اسٹیٹسکو میں چل نہیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہیں گی کوئی نئی چیز کا آقاس فلحال اس ہفتے کے لیے میں آپ کو منع کروں گا اس کے بعد ہمارا نوہ برج ہے برج قوس سیڈیٹیریس سیڈیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی امید خواہش پوری کرا دے ہو سکتا ہے جو بہت عرصے سے آپ کے کام اٹھکے ہوئے تھے ان میں موبیلائزیشن شروع ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر میرے رب کی مرضی ہو کہ آپ کا جو ایک کہہ لیں کہ چیزیں ہٹ رہی تھی کھسک رہی تھی ان میں ایک ترتیب آنے لگے لیکن آپ کو اپنے گھر کے میں سینئر فیملی ممبر ان میں والدہ بھی آ گئی والد صاحب بھی آ گئے بڑے بھائی بڑے بہن بھی آ گئے ان کی صحت کا خیال لگنا ہے اب آپ کی چیزیں ہو سکتا ہے اس ہفتے اچھانک all of sudden rapidly بہتر ہونا شروع ہوں اور آپ کو اس چیز کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ اپنے بچے کی جو بڑا بچہ اس کی صحت کا خیال لکھئے گا اور اس کے تعلیمی معاملات کی طرف آپ نے خصوصی توجہ رکھنی ہے اس کے علاوہ جو مجھے نظر آتا ہے کوئی ہے تو بڑی عجیب سی بات وہ لوگ جو معاشرے کے ان کاموں سے متعلق ہوں جن کو قانونی اور اخلاقی نکتہ نگاہ سے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہو وہ آپ کی مدد کر دیں یہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کے کھیلیں اور کوئی ایسا جسے کہتے ہیں نا ہم حرف عام زبان کے اندر نمبر دو لوگ ان سے آپ کو فائدہ پہنچ جائیں یہ دور کچھ اس قسم کا چل لائے کچھ آپ سے عمر سے جو بڑے لوگ ہیں ان کی جانب سے کوئی اگر اٹکی بھی رکی بھی چیز کی وہ بہتر رہنے لگے گی تھوڑا سا آپ کو اپنے کڈنی کا خیال لکھنا ہوگا کڈنی کا خیال لکھنا ہوگا اور آپ کا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیور میں کوئی پرابلم ہے تو اس کا خیال لکھی گا وہ چیزیں اگریبیٹ ہو سکتی ہیں فائننشل چیزیں آپ کی بہت میں اللہ بہتر بھی ہوں گی اور اچھائی کی طرف جائیں گی آپ کو ایک کہتے ہیں نا جب تقدیر کی سپورٹ مل لائی ہوتی ہے تو کتہ بھی شیر بن کے دوڑا ہوتا ہے اور جب تقدیر خراب ہو تو شیر بھی بیچارہ کتے کی طرح ہو جاتا ہے یہ تقدیر کے کھیل اللہ تعالی نے عجیب سے بنائے تو اس وقت برج قوس یعنی سیجٹریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اللہ آپ پہ مہرمان چیزیں آپ کی بدستور بہتری کی طرف جائیں گی چاہے وہ فائننشل ہو چاہے وہ ذہنی ہو چاہے وہ بیماریوں کے حوالے سے ہو مگر آپ کو اپنے گھر کے جو میں نے عرص کیا فیملی ممبر ان کی صحت کا خیال لکھنے اور باقی اور ہاں بینوں نے ملک سفر کے بھی امکان ہے اس کے بعد ہمارا دسوہ برج برج جدی کیپری کون کیپری کون والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کو کہ گورنمنٹ کے حوالے سے کسی با اختیار افسر سے کسی حکومتی حلقے سے اگر آپ کا کوئی کام فسا ہوا تھا تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے دوسرا آپ کو اب ایک اسی ہفتے میں انشاءاللہ تعالی جو ایک کنفیوجن اور آپ وہم کا شکارت ہے وہ اب چھٹنا شروع ہو جائے گا چیزیں آپ کے سامنے ایکسپوس ہونے لگیں گی لیکن ایک پھر بھی انجانہ سا خوف دل میں موجود رہے گا وہ انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا کبھی کہ میں یہ کام کروں یا کبھی کہتا ہے میں یہ کام نہ کروں ایک دوری کیفیت تو اس سے ذرا بچنے کی کوشش کیجئے گا اور آپ کو بلندی پہ کھڑے ہو کر اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو احتیادی تدابیر کو مد نظر رکھیے گا وہ نا ایسے دور میں ہی ہوتا ہے بعض دفعہ میں نے دیکھا دو فٹ سے بھی آدمی گرتا اور پاؤں کی ہڈی ٹوڑی آئے یا کوئی ملچ آ جائے تو وہ چیز کا خیال لکھنا چاہیے اور کچھ لوگ آپ کو اگر نقصان پہنچانی کی کوشش بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اس کے علاوہ آپ کو اپنی ریپوٹیشن کا بڑا خیال لکھنا ہوگا کیونکہ دیکھیں ایک جو میں نے انجانہ سا خوف کی بات کہی تھی وہ یہ ہوتی ہے کہ سراؤنڈنگ میں لوگ آپ کو بلیک میل یا آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں لیکن اگر آپ جینورن ہیں اور آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر پلس جو ہے آپ کا اپنا پلانیٹ بھی جو آپ کا اپنا لارڈ ہے وہ بھی اب اسی ہفتے میں سیدھا ہو جائے گا تو چیزیں اب بھرپور طریقے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز مجھے لگتا ہے تھوڑی سی بہتری کی طرف جائیں گی مگر ایک جو آپ کو دیگر پلانیٹ کی سپورٹ مل لائی ہے وہ اپنی جگہ رہے گی اور آپ کو کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے جو آپ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا جیک لگانے والے اس ٹائپ کا کوئی بندہ آپ کو مل جائے لیکن آپ کو اپنی شہت کا تھوڑا سا خیال لگنا ہوگا خاص طور پر خاص طور پر وہ اگر آپ اسٹومیٹک ہیں یا آپ برانکائٹس کے مریض ہیں سانس کا جاں مسئلہ آتا ہے ان چیزوں کا خیال لگیے گا اور کوئی انویسمنٹ کرتے وقت اگر وہ ایک کانکریٹ اور ساؤنڈ انویسمنٹ ہے تو تو کیجئے جس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کوئی رسک کا خطرہ ہو جس میں رسک کا الیمنٹ آجائے ان چیزوں کو فیلحال چھوڑ دیجئے اس کے بعد ہمارا گیاروہ برج ہے برجے ڈلب ایکوریس ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی مذہبی روحانی سفر کرنا جا رہے ہیں چاہ رہے ہیں تو اس کی کوئی پیش رفت پڑ سکتی ہے مگر ایک چیز ضرور ہے آپ کی سار ستی تو چل لیے لیکن پھر بھی آپ کا اپنا لوڈ ہے تو تھوڑا سا وہ کام جو اگر کوئی لیٹگیشن سے متعلق ہیں یا قانونی معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیلے کریں آپ کو فائدہ ہوگا مگر کوئی ریپٹ کام کر میں اس سے یہ کرلوں سفارش لڑا دوں یہ کرلوں وہ کرلوں ان چیزوں میں تھوڑا سا اٹکا ہو جائے گا اور فائنینشل چیزیں جو آپ کی ایک حد تک رکی بھی تھی یا جموت کا شکارتی ان میں تھوڑی سی ہل جل ہونا شروع ہو جائے گی پلس آپ کی کمیونکیشن سکلز بہتر ہو جائیں گے اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں یا آپ میڈیا پہ ہیں یا آپ کا کمیونکیشن کی کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہے تو اس میں آپ کو بہتری کے سبب پیدا ہوں گے ایک چیز کا خیال لکھی ہے گھر میں اچانک کسی کو کوئی بیماری یا چوٹ لگنے کا حادثہ پیش آ سکتا ہے تو وہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خواہ کوئی آگ کا یا تش سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے ان سے کوئی نقصان پہنچ جائے تو ان کا خیال لکھنا ہے اگر آپ سفر بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک سے آپ کی کوئی توقعات وابست آئیں یا کوئی ڈاکومنٹ ویزوں کا انتظار کر رہے ہیں تو اس میں یقینا انشاءاللہ آپ کے لیے مذبت پیش رکھت ہوگی اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ آپ کے کچھ نئے دوست بنیں اور کچھ ایسے دوست بنیں جو کہ آپ کی اپنی قاس سے تعلق نہ رکھتے ہوں آپ کی اپنے ریلیجن سے تعلق نہ رکھتے ہوں یا جیسے اگر کوئی مسلمانے تو کسی نون مسلم سے اس کی کمیونکیشن بن جائے اس سے اس کو فائدہ ہو اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو مسلمانوں سے فائدہ ہو جائے اس قسم کی مجموعی طور پر کیفیت بنے گی اور تھوڑا سا مذہبی معاملات میں ہلکی سی شدت پسندی آئے گی آپ کے لیکن وہ خطناک حد تک نہیں ہوگی اور اگر آپ کیا کہنا چاہیے اپنی آپ کی والدہ یا آپ کے گھر والے جو ہیں کہیں آپ سے کوئی شکایت کریں کسی وجہ سے تو اس پہ آپ نے کچھ غصے والا اظہار نہیں کرنا اللہ تعالی بیسے بھی یہ تو اسلام میں جو اپنے دھر کی کفالت کرتا ہے اللہ تعالی اس پہ ویسے ہی کرم کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور کچھ نہ کچھ آپ کو اچانک کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے اس کے بعد ہمارا باروہ برجہ برجہ ہوتھ پائسز پائسز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا صحت کے معاملات میں خیال لکھئے آئے کے معاملات اسکن سے ریلیٹڈ معاملات بون سے ریلیٹڈ معاملات ہڈیوں سے متعلق مگر آپ کی اگر کوئی پرانی خواہش رکھی بھی ہے یا آپ کسی کام کے لیے بہت عرصے سے ویٹ کریں تو اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کے اندر ایک اندر اندر سے توقل اللہ اور اندر سے ایک خود اعتمادی کی کیفیت اس میں اضافہ ہوگا مگر آپ کو ایک چیز خاص طور پر یہ سوچنی چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی آہ ویراست میں اٹھکاوا معاملہ ہے جو لٹیگیشن میں چلتا تھا اور اس کا بہت عرصے سے کوئی حل نہیں نکلتا شاید اس میں کوئی مذہبت پیش رفت ہو جائے یا وہ جن لوگوں کے ساتھ تنازع چلتا ہے وہ آپ سے کہیں آؤ مل بیٹھ کے اس کو آؤٹ آف کوٹ سیٹل کر لیں یعنی افا متفہم کا کوئی راستہ نکل آئے فائننشلی چیزیں آپ کی انشاءاللہ تھوڑی سی بہتری ہوں گی مگر صحت کا آپ کو خیال لگنا ہے جو اس پیسیفک ایریاز بتائیں میں نے اسکین آئیز یہ چیزوں کا خیال لگتی اگر آپ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ سیٹرن کی پوزیشن ہی ہو سکتا ہے ٹیٹ میں ہڈیوں میں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہو جائے اور اگر آپ کوئی مذہبی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے لوگوں کی طرف سے آپ کو ایک اچھی چیزیں یا اچھی سراؤنڈنگ میسر آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سراؤنڈنگ بہت اچھی نصیب ہو کچھ نئے اچھے دوست ملیں کچھ ایسے لوگ ملیں جن سے آپ کو زندگی میں حقیقی مسررت میں اثر آئے رومانوی لائف میں کوئی اچانک پرانا ریلیشن آپ کا بہتر ہو سکتا ہے جہاں اختلافات پیدا ہو گئے ہوں لوگوں کے ساتھ آپ کے جو رابطے ٹوٹے بے تھے یا جن سے آپ ملنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ اچانک ملنے کا کوئی سبب یا سبیل پیدا ہو جائے لیکن جو بھی ہوگا وہ بڑا ریپیڈ ہوگا ان چیزوں کے اندر اس کے علاوہ گاڑی اپنی کار اپنی بیکل وہ چیس سائیکل ہو موٹر سائیکل ہو کار ہو اس کا خیال لکھئے گا اور اس میں کوئی لاپروائی نہ کیجئے گا ہوتا ہے نا بعض دفعہ چاہ بھی لگی بھی چلے گئے گاڑی کھلی بھی چلے گئے اس میں قیمتی اشیاء پڑی گی تو اس کو سمگی کوئی چیز نہ کیجئے گا اوورال آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا اچھا خواتین حضرات یہ تو میں نے آپ کو ایک ویکلی ہورس کو بتایا اب کچھ چیزیں جو میں مجموعی طور پر ہر برج کے لیے بولنا چاہتا ہوں وہ تو پھر میں آگے چل کے سورج کی رنگ کی بھی ایک جو ہے ریلیس کروں گا ویڈیو وہ اپنی جگہ لیکن آپ کو خاص طور پر سٹے بازی اسپیکولیشن کے کام ان میں بہت احتیاط برتنی ہے کیونکہ کم بست ہوئے میں سارے چیزیں اس وقت مالی معاملات کے اندر دیکھیں یہ میں نے دو مہینے پہلے ایک کہا تھا بینکوں کے معاملات بھی اس وقت تھوڑے سے پرابلم میں آ سکتے ہیں پاکستانی پورا انٹرنیشنلی دنیا کے حوالے سے بتا رہا ہوں اور ایک چیز کا خیال لکھئے گا اسکن ڈیزیز وائلہ کی ڈیزیز یا وہ جن کا تعلق ایڈی سے ہو ٹکھنے سے ہو گھٹنے سے ہو ان چیزوں کا خیال لکھئے گا اور اپنی گاڑیوں کی بہت زیادہ حفاظت کا خیال لکھئے گا اپنی اشیاء کو قیمتی اشیاء کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے گا باقی تو اللہ محفوظ رکھنے والا ہے خواتین و حضرات اب جو آپ کو اگلی ویڈیو ملے گی وہ بڑی امپورٹن ویڈیو ہوگی اور وہ ویڈیو ہوگی ایک ہمارے سولر سسٹم کا جو بہت بڑا پلانٹ اب سیدھا ہونا چاہ رہا ہے اس کے بارہ بروج پہ کیا اثرات ہوگے وہ میں بتاؤں گا آپ کو اسی ہفتے میں ریلیز ہوگی وہ ویڈیو پھر اس کے بعد سورج گرن پہ میں نیکس ویک پہ انشاءاللہ ریلیز کروں گا تو خواتین و حضرات اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی